مباہی گروہ جی کا خالصہ مباہی گروہ جی کی فتح ہیں شکر مباہی گروہ جی دا سہجے سہجے ارطان سمیت سہج پاٹ کر دیاں جب ادیدار کر رہے ہیں شری گروہ گراند سہجی دے پابن آنگ تین سو چوہتر دے پر آنکے دا آسا راگ دے بچ پنجمے پاتشاہ ستگرو گروہ جن دیف سہجی مہارا جی دے پابن شبد ہن آسا محلہ پنجمہ آسا راگ دے بچ پنجمے پاتشاہ جی دا شبد پانچ پدے پانچ پدے آنڈا کے شبد ہے پرتھ میں تیری نیکی جات کتھے ماتنوں کے حقے ہیں اے مات سوچ اس سنسار دے بچ چراسی لکھ جونیا نے تیری پہچان ایک منکھ وجو ہے تیری سندر پہچان ہے تیری جات تُو جانور نہیں تُو پشو نہیں تُو کیڑا مکوڑا نہیں تُو ایک انسان ہے تیری کنی سونی پہچان ہے دوتیا تیری منیہ پانچ تی تیرا خاندان او بھی ایک منیہ پرمنیہ ہے منکھا جاتی دے بچوں ہے تُو تیری تیہ تیرا سندر تھان تیتیجہ تیرے رین واسطے آجڑا سریر ہے کنا سندر دیتا ہے پر بیگڑ روپ مانمہ ابیمہان تیرے اندر جڑا گمان ہے اہنکار ہے اپنے سبھاؤ دے اوپر اہنکار ہے تیرے نو لگ دے میرے بھرگیا سیانا کوئی نہیں تیرے نو اپنی مط تے بھی اہنکار ہے سوچ دے اوپر تیرے نو لگ دے کہ میری سوچ سارا نلو چنگی ہے تیرے نو اپنے اپنے پریوار بچوں سیانا سماج بچوں سیانا تیرے نو اپنے پدوی تے اہنکار پاندولت تے اہنکار اجڑا ہنکار نہ ابیمہان ہے تیرے مانو بچوں بگڑ روپ ان تیری سارا روپ بگاڑ دیتا ہے تیری پہچان بڑی چنگی سی منکھا جات سی تیری تیرا خاندان کے نہ چنگا سی تیرا سریر کے نہ سونا سی پھر تیرے ہنکار نے تیرے جیبندہ روپ بگاڑ دیتا ہے سونی سروپ سجان بچکھن اہمت سوچ تیرے کو لے سونی سورت ہے تیرا سروپ سون ہے تُو سیانی بھی ہے سجان بچکھن تُو چتر بھی ہے پر ہاتھ گرب ہے موح فاکی توں رہا ہو ہاتھ گرب ہے موح فاکی توں آجیڑا ہنکار دینا لے موح ہے نا تیرا گرب ہے موح تینو گمان ہنکار بڑا چنگا لگتا ہے تیرے کو لے پیسہ ہے پروپرٹی ہے تینو لگتا ہے میں پیسے پروپرٹی نال آپ توں جیڑے گریب نہیں ہونا تے پرباب پاما اے پرباب پان دی برتی بچو تیرے اندر لوک لاج پیدا ہوئی ہے لوکانو خوشکانواز تے انرجی بیسٹ کر رہے ہیں اے دے بچھ فاکی توں فسی ہوئی ہے اہمت اے ہنکار دے مو بچھ فس گئی رہا ہو سینٹرل ایڈیا ہے شبدہ آتھ سوچی تیری پاک سال باقی جانور پشو پنچی ترتی تے ڈگگے ہوئے پوزن نو خاندے نے گندے مندے تھاماتے پہ ہوئے تیرے کوڑے رسوئی بنائی ہوئی ہے تو بڑی سچمتہ دے نال بڑی سوچتہ صفائی دے نال پوزن شکا کے پوزن بنا کے شکن والی ہیں اے مات کارشنان پوجہ تلک سال تیرے تو تارمک تارمنوں نے بہنواستے تارمک پہرابا تارمک نشانیاں بھی پہن دی ہیں شنان کرنا پوجہ کرنی تلک لونا لال رنگ دا گلی گربیں مخ گوویں گیان گلان باتاں دے نال اے مات تو بڑے بڑے کلے ٹاؤن دی ہیں گلان کر دو جتے بیٹھو جی سماج آ نہیں ہونا چاہی دا جی آ کیوں ہو رہا جی آ کیوں ہو رہا اتنا لگ دا انہیں سینے نے اجے سارا سماج صدار کے اٹھن گے پر مخ گوویں گیان مخ دے نالی گلان کر دے اے مات تو گلیاں گلان کر رہی ہیں پریکٹیکل کچھ نہیں کر رہی ساب بے دکھوئی لوب سوان کیونکہ تیرے اندر لوب روپی کتہ ہے سوانوں دا کتہ اس لوب نے اس سوارت نے تیری ساری اے بیدی تیرا سارا اے جندگی جیون دا طریقہ اس نوں خراب کر دیتا گیا ہے ایک ہنکار ایک سوارت اے دو چیزیاں منخ نو کچھ کرنی دین دیا گلنی باتی تے کہن دا ہے سماج چھ آنی ہونا چاہی دا قوم چھ آنی ہونا چاہی دا سوارت یہ انہا ہو گیا ہے کہ اپنے پریوار لے اپنے بچیاں لے کا رہے اس تو بات دیستے ہی کچھ نہیں ذمہ واریاں چکنیاں سماج کے ذمہ واریاں قوم دی چڑھ دی کہلا دیاں ذمہ واریاں وہ ذمہ واریاں چکن والی سوچ چکن والا جیون وہ دا نام ہے سکھ میرے گرو پاتشاہ نے ایسے گور سکھ پیدا کی تیسی ایمات تو سوارت دے بچے لو بلالچ دے بچے کلہ گلنی باتیں تکلے ٹاؤن دیاں گلہ نے پریکٹیکال رو بچے تو کچھ بھی نہیں کر رہی مات کاب پر پہ رہاں پوگ گھاں پوگ تو سنے سنے کپڑے پہن رہے ہیں سریر تے کنے سواد لے پوجن تو شک رہی ہے ایمات اچار کر رہاں شوبہ مہن لوگ یہ تھی اچار کر رہاں دیارت ہے تارمے کے رسمانے با رہی ہیں ترمدے کرم بھی کر رہی ہیں لوگ کاندے پچھ بڑیائی بھی کھٹ لینے یہ بڑا تارمی ہے بڑا دانی ہے بڑی سنگت کر دینے تا چوہ چندن سوگاند بستھار تے سریر تے اتر چندن پرفیوم سینٹ بغیرہ بھی لالنے یہ بھی پرباب بنا لینے لوگ کاندے سنگی کھوٹا کرود چنڈال اے مت سوچ تیرا ساتھی کھونا ہے پرودی سبھاؤ اتر چندال ہے نیرا ہنکار نالتون دوستی پھالی سوارت تیرا سنگی ساتھی ہے پرودی سبھاؤ تیری جندگی دا حصہ بن گیا ہے ابر جون تیری پنہاری جنیاں 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 نے رب نے تیری چاکری واسطے لانیاں نے پشوہاں جانوراں پنچیاں کیڑے مکاوڑیاں دا جیون انہاں دیاں آدھتا انہاں دا سبھاؤ تینوں سکھاؤن واسطے کمال آئے واہی گروہ جی نے بھگلا بھی بنا دیتا ہے ہنس بھی بنا دیتا ہے دونوں ایک کو جنے بھگلے دا جیون سکھا رہے ہیں دیکھیں کہ تیرا من بھگلے والے سبھاؤ ورگہ نہ بن جاوے پھر شریر تا منوکھ دا روے گا من بھگلے دی جنی ہوئے گا تیرا جیون ہنس پربیرتی ورگہ ہونا چاہی دا تیرا جیون دو دو تے پانی دی پہچان کرے تجھتے بیٹھتے ہیں گلہ باتاں کردے ہیں کہ تیرا نری پانی چا مدھانی تا نہیں پائی جا رہے ہیں تیریاں گلہ باتاں سری نہ کوئی جا رہے ہیں ہونا تینوں پانی تے دو دو دی پہچان والی برتی ہنس پر برتی چاہی دی ہے تیری چاکری کرنواستے تینوں سکھاؤنواستے رب نے کمال دی قدرت بنائی مکھی بنا دیتی پفرہ بنا دیتا مکھی تو سکھا مل دی ہے کہ ایمان نندہ روپی نفرت روپی لوب لالچ روپی گندگی تے نہ بیٹھے ایمان گناندیاں سگندیاں تے بیٹھے ہر ایک نو دیکھے ادھے چو گن دیکھے ٹیلنٹ دیکھے محسوس کرے میرا کارتا پر کھے دے اندر ٹیلنٹ بنکی ہے انہیں کوئل بنا دیتی کام بنا دیتا تیری پنہاری کر رہے نے تیری چاکری کر رہے نے سکھا رہے نے تینوں دیکھیں کہ تے کام بنگو رکھی بولینا تیری عادت بن جاوے کوئل برگی مٹھی بولی ہووے تاں کے تیرے بولن دا اثر دوسرا تے پوے اچھراسی لکھ جونا دے بچے ایس تار تیمہ تیری سکداری تیری سرداری چل رہی ہے تجھے میں چونہیں اس طریقے نل جیون جونا ہے بہت سارے پالتو پشو تیری آگیا بے چل دے نے پنچھی تیری آگیا چل رہے نے تیری سرداری ہے سوئنا روپہ تجھ پہدام تیرے کڑے سونا چاندی تاندولت پدار تھنے پشوہ پنچھیاں جانبار آن دی جندگی بچے ہی سب کچھ نہیں ہے سیل بگارے ہو تیرا کام آ تیرے اندر کام باشنا انہ تیرا سیل سنجم بھالا صبحو سنجمی صبحو مان نو مینس کرنے والا صبحو بگاڑ دیتا کو واہ گروہ جا کو درست میا ہر رائے جس دیو پر ہر رائے واہ گروہ جی پاتشاہان دی پاتشاہ نے سجن سچا پاتشاہ سر شاہان دا شاہ جس پاس پیٹھے ہیں سو ہی ہے سب نان دا بیسا رائے ان دا پاتشاہ اور پاتشاہ یا سب کوڑیاں کو بریاں آدھتاں تو مکتی لینی ہے گرمت جیبن مکتی دا سدہ آنٹا ہے گرمت دے کونسپٹ سمجھنے نے پروڈ دی سباؤ اے فانسی ہے اے من کتے دی جونی بچ کتے وانگو کوڑے کوڑے بول بلون دی ہے سریر منوکھ دا ہے من کتے دی جونی من دی جونی مندہ سباؤ ہے کتے ورگا سباؤ کہاں ورگا سباؤ رکھی بولی بگلے ورگا سباؤ بکھاوے دی سمادھی اندر سوار تو بیٹھا میں ڈڈاں ڈڈاں آوے تو میں اسنوں کھاما اوپروں سمادھی لوندہ ہے جی اندروں سوار تھی ہے اوپروں سمادھی ہے سریر منوکھ دا ہے من بگلے دی جونی ہے کرتوت پشو کی مان سجاہت سمجھے سنوں انہا آدتان تو مکتی پرابت کرنی ہے جیون مکت ہم ماندہ سباؤ ماندی جونی ہے ادھے اندر انسانیت سباؤ بنے آرہوے گرمک سباؤ بنے آرہوے انہا جونیاں تو مکتی ہے جیبن مکتی گربانی نوں ارثاں سمیت پڑو پاکت بینی جی کہندے مرن مکت کن پائی مر کے کنے پائی ہے جیون دے جی جنا تے بھائی کرو جی دی مہر درستی ہوئی سا بندی تے لئی چھڈائے انہا دیاں آدتان تو مکتی مل جاندی ہے کمیں مل دی ہے سادھ سانگ مل ہر راس پایا جیدھوں گرو پہ تاجی دے بچن سن دے ہیں گرو سیب دی گربانی بچوں گرو سیب دیاں سکھیامہ نوں سمجھ دے ہیں پہلاں ارث سکھ دے ہیں پھر سکھیامہ سمجھ دے ہیں پھر انہاں سکھیامہ انسار اپنے سوچ تے سباؤنوں پر چول دے ہیں کمپیار کر دے ہیں گرو سیب کہہ کی رہ رہے ہیں تے میں کدہ جو رہے ہیں پھر اپنے سوچ سباؤنوں سوارنا شنگارنا او سوارن تے شنگارن دے نال کیا رہا پھر اے مان گرو دی سنگت کردہ ہے جیدھوں اے مان سمر جاندہ ہے بدل جاندہ ہے بدل جاندہ ہی سنگت کرنی ہوں دی ہے کسے دی سنگت کر رہے ہیں جی کدھے ورگا بندہ جا رہے ہیں بدل رہے ہیں تے جی نوں سنگت کرنی آگی ہر راس پایا ہے انہوں رب دے مارگ تے تورندہ راس آ جاندہ ہے وہ واہ کرو جی دی مٹھی مٹھی یاد دے سمرن راس پے جیونا بڑا چنگا لگ دے اس انہوں رب دی پہ پابنی بچ پہنسلے لینے بہت چنگے لگ دے پہنانک سفالوکایاں وہ جیون سفل ہے سنسار بچ انہوں سفلتہ مل دی ہے وہ اپنے کار بچ بھی سفل ہندہ ہے اپنی جندگی بچ بھی سفل ہندہ ہے وہ اپنے جیون دے مشن نشانے بچ بھی سفل ہندہ ہے انہوں نے ایک رہاو دے بچ کیا گیا سی کہ اے تیرا روپ بگڑ گیا ہے اس شب دے دو رہاو نے انہوں نے اگلے رہاو بچ کیا ہے ساب روپ ساب سوک بنے سوہاگن جیدہ تیرا سندر روپ ہے سنہا سریر ہے تیرے کلے تیرے کل سوک سہولتہ نے جی تیری مات سوہاگن بن جاوے آت سندر بچکھن توں پھر اے انہی سونی اے تیری صورت پھر اے سفل ہو جاندی ہے تیرے سریر دی سندر تا تیرا امیر ہونا تیرے کلے تاندولت پدار تھونی اے سفل ہو جائے گی جی اے مات سگڑ سروب بن جاوے سیانی بن جاوے رب دی پہ پاونی بچ پہنس لے لینی سے کھ جاوے اے مات فینس لے لبے گروہ پاتشاہ دی اپدے سان سار رہاو دوجہ اے دوزہ رہاو ہے جنا جنا شبدا مچ اس طرح دوز رہاو اندینے ایک بچ سوال دوجہ بچ جواب ایک بچ سمسے دوسرے بچ ادا حال اتھے دسے آگے اسی جندگی دے بچ سمسے آگی ہے انکار ہے لوب ہے کام ہے اتھے ادا حل دسے آگے اے مات سوہاگن من جا آسا محلہ پنجوہ ایک تکے دو آسا راگ دے بچ گروہ اردین دے پاتشاہ جیدہ جڑا شبد شروع ہو رہے ہیں ایک ایک تکان دا شبد ہے پا ایک پنگتی ہے اس پنگتی نو عام طورتے ادھی ادھیاں پنگتیاں دو جوڑ کے ایک پنگتی بن لیے پھر پول سٹاپ ہوندہ ہے ایتھے ادھی پنگتی دے پھول سٹاپ ہے پھر اگلی ادھی پنگتی دے پھول سٹاپ ہے ایک ایک پنگتی دا ایک ایک پدہ ہے اس طرح ایک ایک پنگتی دے پدیاں دے اے دو شبد نے ایک تکے دو جیوت دیسا ہے پیس سر پر مرنا جیدہ ادھاں لگتا نا بہت سونا جیہو لے ہے تانہ دا حلتا جیہ دے کھولے پیارے ہو اوس تانہ دا حلت دا اس سندرتا دا اگر ہو ہنکار کری بیٹھا ہے تے اے دے اندر گناہ دی موت ہونی ہے اے جیڑا جمین دا حلتا ہنکار کری بیٹھا ہے نا جیہ داد دا حلتا ہنکار ایک دن اے حلتا ہنکار ٹوٹے گا کیونکہ ایس دن اس جمین دے جیہ داد دے حلتا ہنکار نے اے دی جندگی بچ اے دے پروار بچ ایسے ایسے بیج بیج دینے نے ایک دن اے لڑائی چگڑیاں دا کارن بڑ جا دی موہا ہو گئے پس نیچل رہنا جیڑا دنیا بھی ہنکار توں لوب لالچ توں سوارت توں دنیا بھی رسان کسان توں اپنے منو مار لیندہ جیڑا منو درو مر گیا نیچل رہنا وہ اڈول جیوان سکھ دائے یہ دیکھو لے اڈول جیوان نہیں ہے وہ کی انگلہ باتا ہے ہنکاری سوچ ہے دوسرا نے نقشو سالنے نقشو اشال اشال کے نندہ کرنی وہ اندروں آتمک موتیں مر دینے ہونا دے گھون مر جان دینے کار بچو ایک تا مر جان دی ہے بچہ نے اندروں آگیا کار تا دی پاپنا مر جان دی ہے جیوان موہے موہے سے جیوان جیڑے آتمک جیوان جیوان دینے گھونہ والا جیوان جیوان دینے او دنیاوی پرویٹیاں تو مر کے جیوان دینے جینے گرو پادشاہ دیاں سکھیاما انسار جیوان ہے اندروں مر کے آتمک جیوان جیوان دینے گرو دی بکشش والا جیوان لین دینے ہر ہر نام مخد مخپایا گر شبدی راس امرت پیوے رہا ہو سینٹرل ایڈیا ہے شبدہ رہا ہو ہے انہ دیندر ہر ہر نام رب دا نام رب دا پدیس ہے تو پدیس ایک ابخد ہے دبائی ہے سباؤو بچ روگ نے سوچ بچ روگ نے سوچ سباؤو بچ کمزوریاں نے گرو گراند صاحب دی بانی اندر جیڑا روگان دا جکر ہے او تے بہتے باری سباؤ دے روگان دا جکر ہے او سباؤ تے اے دبائی لگے گی اپدیس نو مننے گا تاں او بیماری دور ہوئے گی جنہ نے رب دے اپدیس نو ہر ہر نام نو دبائی سمجھ کے موکھ بچ پایا پا آویس نو منیا گر شبدین او گرو دے اپدیس راہیں شبد ہندہ اپدیس گر کی ہے گربانی دے اندر جندگی جیون دا جو گر دیتا گیا تکنیک جگت دسی گئی ہے جنہوں سکھیامہ کہنے ہیں او جڑی سکھیا دیتی گئی ہے او گر شروپ ہے اس وچ جو اپدیس ہے جس نو سمجھ آگیا منن دی پاونا بانگی او ایک راس مل دا ہے او راس امرت ہے امرت تو رہت ہے کدھی مردہ نہیں جیڑے گرو پاٹشا دے اپدیس نو منن دا راس پین دے نے وہ آتمی کی جیون دے نے کراچ نظر مارے ہو جیڑے بچے اپنے ممی تے ڈیڈی دیاں گلہ نو اپدیس آنو من دے نے انہ دے اندر منن دی پاونا ہے انہ نو منن دا راس آگیا ہے جیڑے اس راس بچے جیون دے نے وہ آگیا کاری ہوت دے نے رب ساڑے تے کرپا کر دا ہے جو تو رب باوڑ دا ہے نا پھر او سانو سکھیاں ماں دے انباس تے کوئی نہ کوئی برتا رہ برتا دن دا ہے کدھی دکھاں بچوں سکھیاں مل دی ہے کدھی کسے اپنے پیارے نو پیج دے نے پیارے دیاں گلنا سانو گلونے دین دیاں نے چنجھوڑے دین دیاں نے پیسا پائی ویر سنگھ صاحب جی گرو پاتشاہ دے او گرو سکھ جنہ دے بول سانو ہلونے دین 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 انہ نو پیارے دا پیارا کہن دین وہ سانو پیارے لگ دین گرو سکھ تے انہ پیارے آن دا پیارا گرو ساہب آپ نے تے گرو ساہب ایسے پیارے نے جنہ دے پیارے دا پیارا رب آپ ہے جیتے پیار ہے وہ تے منن دی پاہبنا دا راس ہوں دائے جے گرو پاتشاہ دے اوپدیس مننے چنگے نہیں لگ دے پیار کچھا ہے کچھ مٹ کی بین سبینہ ساہ جیتا سبھاؤ کچھا سوچ کچھ اکھڑا اک دن پھوٹ جاندہ ہے کچھا مٹ کا پھوٹ جاندہ ہے جیتا سبھاؤ کچھا ہے سبھاؤ بچ کمزوریاں نے نندہ چکڑی دی آدت ہے نفرت دی آدت ہے لوک لاج بچ فینسلے لیند دی آدت ہے ہنکار بکھاوے دی آدت ہے یہ مٹ کی اک دن پھوٹ نی ہے یہ دے گونے اک دن بند سے جانے نہیں یہ جندگی انہوں راستہ آئے کے لیے جان سکے گا کچھا مٹ کا پھوٹ جاندہ ہے کچھا سبھاؤ کچھی سوچ گرمہ دے مارگتے نہیں تور سکتی جیسے چھوٹا ہے ترکوٹی جیسے نیج کا رواسہ ترکوٹی تیوڑی متھے دی تیوڑی تین ترہن دیاں لکیرہ بنگیاں لکیرہ آدھتان دیاں لکیرہ آدھتان تین کھیڑیاں نے ناستستی دوسرے دے اوگنی دیکھنے نے دوسرے چو نوکسی دیکھنے نے او دے او دیاں کاٹائیں دیکھنی آنے کمزورنی دیکھنی آنے جیڑا کیبل نوکس دیکھے گا کیبل اوگن دیکھے گا کیبل کمزورنی دیکھے گا او دے اندر ناستستی ہوئے گی متھے دی پہلی تیوڑیاں خوبائی دو جیڑا ناسن توسٹو کے جیوندہ ہے نیچولی آدھا من کھجدہ رہے گا کھجنا دوجی تیوڑی ہے تی او دے بار بار کرو دوندہ رہے گا رکوٹی جیدو گرو سہب دے اپدیش چنگے لگ دے نے پھر ایک جیڑی آدت ہے جیڑی سوچ ہے نا کچھی مٹ کی اپھٹ جاندی یاک ہوئے کھجن دی آدت ہے ناسن توسٹن دی ہون دی آدت ہے پھرود دی آدت ہے پھر اندروں ختم ہو جاندی ہے اوگر نہیں گون دستے لی پھر دیکھن دا نظریہ بدل جاندہ ہے نیچکا رواسہ پھر اصلی جیون جیونہ آگیا گرمک سبھاؤ والا جیون جیونہ آگیا بکشش والا جیون جیونہ آگیا پوچا چڑا ہے سوپا بھائی پیالا جیڑا ہنکار بچ جیوندہ ہے اوچھا چڑا دے ہرتا ہنکار بچ جیوندہ ہے او دے اندر نفرت دا لو بلالچ دا ٹبا پیالا ہے اندروں خالی ہوندہ ہے باروں پر یاد دکھائی دنہ کوئی مینے نہیں رکھ دا کوئی باروں خوش دکھائی دے رہے ہیں باروں سفل دکھائی دے رہے ہیں اگر او جندگی بچ پھیل ہے کوئی مینے نہیں رکھ دا کی کرے گی تیری خوشی یہ تیرے بچے سکھی تو دور چلے گئے کی کرے گی تیری خوشی یہ تیرے کاروچ تیرے بچے آگیا کری نہیں کی کرے گی تیرا اپنے آپنوں سیانا مننا اپنے آپنوں چنگا مننا کی کرے گا یہ کاروچ تیرے پتی پتنی دیا آپ اس وچ گلت فہمیاں چال رہے ہیں پیاریا جیڑی کچھی سوچ ہے کچھی مٹکی ہے افٹ دی ہے جستے بکشش ہوندی ہے جیڑا ہنکار بچ جہوندہ ہے اچھا چڑھا ہے سوپا بہ پیالا وہ اندروں کھالی ہوندہ وہ اندروں اچھا نہیں ہوندہ تارن پڑھا ہے سس لگیا ہے نا کالا تارن پڑھا ہے دیارت ہے جو ترتیتے جہوندہ پاپنے مرتبے جہوندہ پاپنے دیکھ دے نا کچھ لوگ چنگے کم کردے نے انہا دا بہت مان سنمان ہوندہ ہے دنیا کہن دی بڑی بڑی پد بھی مل گی بھی بڑا بڑا سنمان مل گیا پرے ترتیتے جہوندہ ہے دے پیار ترتیتے لے ایک گراؤنڈ لیبل تے جہوندہ ہے پاپنے اب نمرتہ بے جہوندہ ہے تارن پڑھا ہے جیڑا نمرتہ بے جہوندہ ہے تس لگیا نا کالا انہوں آتمک موت نہیں پوندی ادھے اندرو گوڑنی مردے ادھے دنیا تے صدکار بادہ ہے پر اپنا مشن نہیں چھڑدہ پر اپکار دا گوڑنی چھڑدہ وہ نمرتہ نہیں چھڑدہ ادھے کالے شین شیلتہ ہے ادھے کالے سہج ہے ادھے کالے جنون ہے انہاں گنا دی موت نہیں ہوندی انہوں پر امت پھرے جن کا چھونا پایا جیڑے پٹکنا چیدے ہوندے لینا کوئی مشن نہیں کوئی نہیں جندگی بے رسی ہے اوگنا بے جیوندے نے آدھا بے چھپسے ہوئے نے انہاں نے سمجھ لے کچھ بھی نہیں پائے تو تھا فیل نے سے آس تھیر جنگور شبد کمایا او اڈول نے انہاں کوڑے سہ جائے وہ اپنے مشن تے ہمیشاں کے بعد دے نے جنگور شبد کمایا گور جندگی جیوندی دسی ہوئی جوگت جو گور دسے آگیا ہے اس وچ جو اپدیس ہے گربانی دیاں سکھیاما گور سروپ ہے اس وچ جو اپدیس ہے اسنو منیا مانے کے جدو آدھت بانگی او نا دی کمائی ہے جیو پینڈ سب ہر کام مال پھر سمجھ لگ دی ہے اے میرا سریر پینڈ ہوندہ سریر جیو ہے جیون یہ سب رب دی پروپرٹی ہے ہر کام مال تی رب نو سمرپت ہو کے جیون جیون ہے اس گرو پتا دے پتر تھی ہیں ہاں جنہاں داس گرو سہبانہ نے لوکا لی جیون کے دکھا دیتا ہے دوسرا لی جیون کے دکھا دیتا ہے اپا بار دیتا ہے پروار بار دیتا ہے اسیم بھی جے اپنے جیون نو اپنے سریر نو رب دی پروپرٹی سمجھ دے ہیں تو ہم دی چڑ دی کلا دیاں ذمہ باریاں موڑیاں تے چکڑیاں نے تو ہم دے لی جیونہ ہے سماج دے لی جیونہ ہے کچھ کرنا ہے انہوں نتیاد کروایا جاندہ نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربات دا پلا دوسرا لی پلے لی کچھ کرنا ہے نانک گرمل پہنے حال یہ نانک جی جیڑے گربانی دے بچھو جو گرس روپ ہے اپدیس ہے اس نے الملاب کر دینے پا بس انہوں سمجھ دینے جندگی چیزیں دینے پہنے حال انہ دے اندر خوشیاں ہندیاں نے انہ دے اندر کھیڑا ہندائے آسا محلہ پانجمہ آسا راگ دے بچھو گرہ جاندے پاتشاہ جیدہ اگلا شبت پتری تیری بیدکار تھاٹی پیاریاں اجڑا شریر روپی پتلی تیری بنا دیتینا جیڑی نچ دی پہی ہے تا شریر بیدکار تھاٹی بڑے کمال دے تری کینال باہیگرو جی نے بنایئے ماتا دے گرب بچھو تیریے شریر دی پتلی بناوان واسطے نو مہینے لگے سرب سمرات واہیرو جی با کمال ہے یہ دے وچھ بڑا کمال دا آپریٹنگ سسٹم دماغ رکھ دیتا ہے اندر ایک بڑا کمال دا رب دا نظم چل دا ہے جیو جی تیری پہبنا ہوئے گی وہ جی تیری سوچ ہوئے گی جیو جی تیری سوچ مشن ہوئے گا وہ جی تیرے کارج ہوئے گی جیو جی تیرے کرم ہوئے گے وہ جی تنو فال ملنگے بڑی کمال دی بڑھائی ہوئی ہے جان ساتھ کر ہوئے گی ماتی انہوں سچ کر کے جانی ایک دینے شریر روپی پتلا ایمت کا فٹ جانے انہیں مٹی ہو جانے جیوان دی قدر سمجھ جیوان دی قیمت سمجھ پیاریا یہ جیوان کنہ چر ملے آئے تے پتا نہیں ترکیمتی بہت آکھ ہوا ہے مول سمالہ اچیت گوارا اے اچنچیت لا پروائی بیچ جیوان والے مورک منہ اپنے مول نو سمجھ تیرا مول واہ گروہ جی گنین دھان نے جیدوں تیرا جیوان شروع ہویا سی ایک کیبل گنہ والا سی مہ دی گودی بیچ زیرو پرسنٹ بھی نفرت نہیں سی کوئی ہنکار نہیں سی کوئی لوبل آلچ نہیں سی مول نو پہچان او گناہ دیکھ زانے دی جوت تیرے اندر ہے او تیرا مول ہے مانا تو جوت صروف ہے اپنا مول پشان اس نو سمبھال اس مول نو او گناہ والی سوچ گناہ والا سبھاؤ پیدا کر اتنے کو تم کیا گھر بے رہا ہو تھوڑے جی سریر دا جیڑے سریر نے ایک دن مٹی ہو جانا ہے ایدھا ہنکار کری بیٹھے ہیں ہنکار بے جی بن جی ہو رہے ہیں پیاریا سینٹرل آئیڈیا ہے رہا ہو تھوڑا ساتسار ہے پیاریا سمجھ ہنکار بے جی بن جیوں کے بڑے بڑے جندگیاں برباد کر گئے جندگی جیونی سکھ اس جی بن نو سمجھ تین سیر کا دہاڑی مہمان تو اس انسار دے اوپر ایک گیسٹ بنگو ایک مہمان بنگو آیا ہے ایک پرونے بنگو ایک دن چلے جانا ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں تینوں ملنا کی ہے تین سیر آٹا جڑا کھا رہے ہیں کوجن کھا رہے ہیں اس تو باد کچھ بھی نہیں باقی جو کچھ بھی ہے نا ابر باست توجہ پہ امان یہ تو تیر کوڑے امانت ہے ایتھی پہی رہ جانی ہے سمجھے اس نو آج تیری ایکل نو بچیاں کو لے چلی جانی ہے جا رہا ہے اس جیون دی کیمت نو سمجھے ویسٹا آست رکت پرے ٹے چام آ تیری چمڑی دے بچ آجےڑا تیرا سریر ہے نا اس چمڑی دے اندر کی ہے ویسٹا گندگی ہڈنیا رکت خون اس نو چمڑی بچ لپیٹ کے بڑی بدی دے نل سونہ بنایا رب نے اس اوپر لے راکھو گمان آگندگی ہڈیاں کھون ریشہ مجھے کدھا ہنکار کری جانے گھرے گمان بچ جیونہ چھڑ دے ایک بست بو جایتا ہو میں پاک اس بستو نو بجھے وہ بستو ہے ربی اپدیس گربانی دے اپدیس اس نو نام کے ہے بجھ اس نو گھر پاتشا دی دیتی ہوئی سکھیا نو سمجھ پھر تیرا سباؤ تیری سوچ پاک ہوئے گی پویتر ہوئے گی بین بو جے تُو صدا نا پاک جننا چر او سبستو نو گھر دی سکھیا نو گھر پتا جی دے اپدیس نو نئی سمجھیں گا نئی مننیں گا جیونچ نئی جویں گا تیرا سباؤ میلا ہوئے گا نا پاک تیری سوچ میلی رہ جائے گی تیرے ویچار میلے رہ جانگے تاہو نانک گھر کو قربان نانک جی کہندے اوہ س گھر شروپ تو ربی اپدیس گھر بانی دیا سکھیا ما تو قربان جانا ہے بلہار جانا ہے جیڑا من گھر دے اپدیس تو قربان جاندہ ہے وہ منن لی تیار ہو جاندہ ہے واو گھر پاتشا کیسی کمال دیا سکھیا ما دے رہے جیس تے پائی ہے ہر پرک سو جان ایک گھر پاتشا دے اپدیس نوں سکھیا ما نوں مننانگے تاہ سگڑ سو جان واہ گرو کرتا پرک دے نل سانج بن دی ہے خودی مٹی مٹی یاد تے پہ پابنی بن دی ہے کرتا پرک دے پیار بچ خودی مٹی مٹی یاد بچ یہ جیوان چلدہ ہے اس نوں کہندے نے دری پرک سو جان نوں پالیا رب نوں پالیا آسا محلہ پنجمہ ایک توکے چو پدے اگلا شبد آسا راگ دے بچے پنجمہ پاتشا داوچارن کیتا ہویا اسی طرح ایک ایک توکدی جانی پورا پدہ ہے اس پوری پنگ تین دو حصے آمیچ بان کے دو باری فول سٹاپ لائے گیا یہ چار پدہ دا شبد ہے ایک کڑھی دن سموکو بہت دہارے جدن رب دی پریت اندر جاگ پو گیا گرو پتا جی دینال پریت جاگ پو گیا پھر ایک کڑھی دا بچھوڑا بھی دا لگ دا جو میں بہت دن بیت گئے دیکھوں گے جی دینال بہت گودہ پیار ہوندائے اپنے پیارے نوں مل دیا کہتے ملنو لے لی چار پانچک دن لنگ جان ادھا لگ دا جو میں جوگ بیت گئے جدہ گرو پتا جی دینال گوڑی پریت واہ گرو جی دینال گوڑا پیار پھر ایک پال دا ایک کڑھی دا بچھوڑا بھی دا لگ دا جو بہت لمبا بچھوڑا بہت دینال بچھوڑا ماننا رہا ہے کیسے ملوں پیارے اپنے پیارے گرو پتا جی نوں پیارے واہ گرو جی نوں ملن دے لی من تڑھ پدائے من تڑھ پدائے میں واہ گرو جی نوں حاضر ناجر سمجھا جو دے دیدارے چلک دے بچھ جی بن جی ہوا ایک پال دین سمو کو کب ہونا بہا ہے ایک پال بھی رب دے بچھوڑے بچھوڑا ادھا لگ دا ہے کی ایک دین میرے دلی بیت ہی نہیں رہا تو بچھوڑا بہت اوکھا لگ دا رب دے بچھوڑے نوں اکھی کڑھی کے ہے ساڑھی سوچ گرو دی سوچنال مل دی نہیں ساڑھی سوچ بچھ کوئی رکاوٹ آ جا بھی نا ابسٹیکلز آ جانا اسی کہنے اوکھی کڑھی ہے دو کھا گیا بگن آ گیا اسی کہنے اوکھی کڑھی ہے گرو پاتشاہ کہنے جدو بچھوڑا پیندہ وہ اوکھی کڑھی ہے ایک کڑھی نہ ملتے تا کل جگہ ہوتا گرو پاتشاہ دی سوچنوں اپناونا ہے اسی ایک قدم بندی ہے جدو من دی بچ درشن کی من آسک نہری کوئی ایسا سانت مو کو ملائے پیراہ ملائے رہا ہو سینٹرل آئیڈیا کوئی ایسا سانت ملے سانت کون ہے گرو سہب شری گرو گراند صاحب جی تو بڑھا کوئی سانت نہیں شری گرو گراند صاحب جی دے اندر ہی خود ماں پورش بیٹھے نے گرو بانی دے رچن ہارے پاگت پاٹ اوگ اور سکھ جنا دی بانی ہے یہ گرو سہبان انہا ورگا کوئی بھی نہیں کوئی ایسے گرو سہب میں نوں ملن ملاپ ہووے میرا گرو دے نال تاکہ میرے اندر رب دے درشنہ دی پیاس ہووے میں رب نوں حاضر ناجر سمجھ کے خودی اگزسٹنس نوں فیل کر کے دیوں ماں جدو اندر تڑپ بندی ہے نا پھر جیوان دی قیمت سمجھ لگ دی ہے پھر بشوڑے دا پتا لگ دا ہے چار پہر چاہن جگہ سمانے پھر پتا لگ دا ہے رب تو بچھڑ کے چار پہر ادھان لگ دا ہے جو میں چار جگہ مر گئے نہیں بہت اوکھا سمجھ لگ دا ہے گرو نوں پھلا آکے رب نوں پھلا آکے جیونا مانمک رب نوں پھلا آکے اندر آس مان دا ہے نندہ چگلی دے را سبیچ بڑا خوش ہون دا ہے تے گرمک کہن دا ہے میں کتھے بیٹھ گیا کیونکہ بشوڑا پوندی ہے گلہ اے راس بشوڑا پوندے نے رب دا پہچوں کے دن دے نے پہی تب واہی رو رین پہی تب آنت نہ جانے ادھان لگ دا ہے جیڑا بشوڑا ہے نا ایک ایسی رات ہے جیدے خیر کوئی نہیں آنتی کوئی نہیں آب گرو کا گرسک بشوڑے بچ جیوڑا نی چوندہ گرو کا گرسک گرو دے اپدیش تو بینہ نی جیوڑا چوندہ گرو کا گرسک واہی گرو جی دے گناہ تو بینہ پر اپکاری بیرتی تو بینہ نی جیوڑا چوندہ پانچ دوٹ مل پیروں بشوڑی اے بشوڑا پانچ بیکار جیڑے جم دوٹنے نا اے پھوندے لے سنکار لوگ سروڈ آدھک جیڑے پانچ بیکار نے اے بشوڑا پانچ دے نے مات نوں بشوڑی ہے مات انہ نے بشوڑی ہے پرام پرام رو ہے ہاتھ بشوڑی بیکاران دے بچ فسی ہوئی مات ہتھ مر دی ہے ہتھ مرود دی ہے پلے کچھ نہیں سب کو گبالیا کاروچ گبالیا سکھی نہیں رہی گرباری نہیں رہی گرمت نہیں رہی بچے آگیا کاری نہیں رہی سب کچھ گبالیا جان نانک کوہر درس دکھایا یہ نانک جی جڑے جان بنگے چاکر بنگے جیدے 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 ج دا مطلق گروہ صاحب میں نے گلوکڑی پائی بیٹھے لے انہوں نے بکشش تو بناتا ہو نہیں سکتا یہ میں لوکان دے پلے لی کچھ کار رہے ہیں پر اپکار دے میں شنتے تو رہے ہیں واہ گروہ جی میں نے آنگ سانگ نہیں درس دکھایا آتم چین پرم سکھ پایا یہ ملیا کہ میں آتم چین اپنے آپ نے پرچولیا بندے کوج دل ہر روج نا پھر پریشانی ماہ وہ اپنے سبھاؤنوں اپنی سوچنوں پرچول دینے سوار دینے شنگار دینے اندروں ہی ایک ایسی جیوان دی جوکت سکھ دینے جیرے بے سنتوستی ہے شکرانہ ہے اناندہ ہے انہوں پرم سوک کہنے دینے انہوں آتمک سوک کہنے دینے کہ گروہ کے پیارے نے پراپت کر لیا ست گروہ کے رفاہ کرنے سانو بھی پراپت ہوئے اولان چکان دیکھیں مالی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتہ مان پی میں سن سبت بچاہ